بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ پوری ڈیٹیل سے اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم نے پوری ڈیپٹ سے سٹڈی کی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے ایڈوکیشن کا سلسلہ چلا اور کیسے دعوت کا سلسلہ چلا اور ریزلٹ کا ہے یہ پچھلے لیکچر میں آپ پڑھ چکے ہیں اور نہیں اگر سنا تو آپ سن لیجئے آج کے لیکچر میں ہمارا ٹاپک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تہذیب و تمدن میں کیا چینجز آئی ہیں ہسٹری میں کیا کیا چینجز آئی ہیں جس میں پانچ پہلووں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک سیاسی نظام کیسے بنا معیشت یعنی ایکنومکس کیسے چلی ہے سوشل ویلیوز کیسے بنی ہے وہاں پہ اور کلچر کیسے چلا کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کیا چینجز آئی ہیں اور پھر روحانی زندگی کیا کیا بنی ہے تو سب سے پہلے ہم پولٹیکل معاملات کو دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھئے یہ جو پانچ پوائنٹ میں نے رکھے ہوئے اس میں قرآن مجید میں یہ ذکر ہے مرہوم شورہ بینہ کہ آپ لوگوں کو جب حکومت ملے تو آپ نے بالکل مشورے کے ساتھ سیسلے کرنے یہ حکم ہے تو اب دین کی سیاسی وحدت بننے لگی کہ اب ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں حکومت ملی تو اب یہ وحدت اپس میں ہونے لگی اور جو لوگ بھی ایمان لانے لگے تو ان پہ یہ یکمتہ فجرت کر کے مدینہ میں آ جائے اور لوگ آ کے سیٹل ہونے لگے سیٹل ہونے لگے تو اب کیا ہوا کہ ان کی پوری ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہوا اب مرکزی حکومت مدینہ منورہ کی تھی اور اندرونی معاملات میں قبائل کی آزادی کر دی گئی یعنی ہوا کیا گیا کہ اب جو جو قبیلے بھی ایمان لارہے ہیں تو وہ ہر ایک اپنے معاملے میں انڈیپینڈنٹ رہیں گے ہاں لیکن مرکز مدینہ منورہ کا ہوگا یعنی اگر ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے سے کوئی اختلاف ہو رہا ہے تو پھر وہ مدینہ میں آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں ظلم کے خلاف جنگ کے لئے یہ تیار کر دیا معاملات کو یہ مرکزی حکومت میں اور تمام قبائل میں جو جو بھی مسلمان ایمان لائے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے تھے اور وہ آتے تھے مثلا مکہ مکرمہ والوں نے جس وقت جو لوگ ایمان لائے وہ تو حجرت کر کے مدینہ آگئے جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ تھے عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ تھے تو انتے اب یہی آرڈر ہوا کہ جناب اب یہ ظلم ہو رہا ہے اور مکہ والوں نے اپنے معاہدے کو توڑ دی ہے تو چلی آئیے حملے کے لئے آتے ہیں تو اور قبائل کے لوگ بھی آگئے اور وہ دس ہزار ایک قدوسی یہ پرات میں یہ لفظ ہے تو یہ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ یہ لشکر آیا اور مکہ فتح ہوا پھر دیگر قبائل میں وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ ایمان لائنے لگے تو اس کے بعد پھر رومان ایمپائر اور پرشین ایمپائر میں جنگیں ہوئی ہیں تو اور قبیلوں کے جو جو ایمان لائے تھے وہ اس ملٹری کا حصہ بن گئے تھے اور ظلم کیا تھا کہ یہ لوگ اپنی اپنی جو لوگ بھی رہایا تھے تو ان پہ یہ کرتے تھے کہ لازمی ان کے مذہب پہ عمل کریں تو اس لئے ایک یہ پرزی کیوشن کو ختم کرنے کی جنگیں تھیں کہ جس کا ریزلٹ ہوئی اس کو ہم صحابہ کرام کے زمانے میں دیکھیں گے غیر مسلموں کے لئے مکمل حقوق تھے کہ جیسے چاہیں جیسے مرضی رہیں اپنے مذہب پہ رہیں جو دل چاہے کریں ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ کریں کہ کسی پہ کوئی ظلم کریں تو نہیں جی ہی ہم آپ کو اسے روکیں گے اچھا پھر اختلافات میں مرکزی حکومت کے لئے رجوع ہونے لگا اور بیرونی حملے کے لئے دفاع یہ خود اہل ایمان اور غیر مسلموں کے دمان یہ معایدہ ہوا تھا اس کو میشاق مدینہ کہتے ہیں جس میں یہودیوں کہتا کہ اگر مدینہ میں کوئی عملے کے لئے آئے گا تو آپ سب مل کے اس میں سیکیورٹی کریں گے تو یہ معایدہ اس طرح سے بنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گورنمنٹ کے کئی دپارٹمنٹس بن گئے مثلا ایک علاقوں میں ریاستی سربراہوں کے معاون کنسلٹنٹ کے طور پر کئی صحابہ کرم کو بھیجا گیا مثلا یمن میں حضرت علی معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ شریح رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ جناب ان کے جو جو بھی وہاں کے یہ سردار یا بادشاہ ہیں تو ان کی ٹریننگ کرتے ہیں امان میں جیسے عمر بن آس رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا بحرین میں علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ یہ کہے تھے اچھا یہ بحرین کیا تھا کہ یہ آج کل تو بحرین ایک چھوڑا سا جزیرہ ہے لیکن اس کے آس پاس جتنا سعودی عرب کے ایریا وہ پورا بحرین تھا تو ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انبیسیڈر اور کنسلٹنٹ کے طور پر انہیں بھیجا تھا کہ وہ وہاں کے بادشاہوں یا سرداروں کو پورا طریقہ سمجھانے کے لئے اور ان پہ ایمان اور ایتکس پورا آ جائے تو اس طرح سے یہ چلنے لگا سلسلہ اسی طرح ایک زکاة اور خراج کے کلیکٹرز کا ایک دپارٹمنٹ بن گیا کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے کہ مختلف علاقوں میں جا جا حکومت بنی تھی تو اس میں سے وہ کلیکٹرز کے طور پر آتے اور پھر اس میں سے زکاة کی پوری رقم لیتے اور پھر جو جو بھی ان کے معاملات تھے جو بھی غریب لوگ تھے ان سب کی خدمت کرتے اور جو بچتا تو اس کو پھر مدینہ منورہ میں لے آتے تھے اس کے لئے ایک بڑی ابو عبیدہ رضی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایگزیمپل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت تعریف فرمائی تھی کہ میرے ساتھیوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور اس طرح سے صحیح کیلکولیٹ کرنے والے یہ ہیں تو وہ کرتے ہوتے تھے ایک ڈپارٹمنٹ کاتب کا بھی آیا کیونکہ اس زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ ہر آدمی کو لکھنا نہیں آتا تھا تو جو لوگ سپیشلسٹ ہوتے تھے جن کو لکھنا آتا تھا تو پھر وہ لکھتے تھے تو پھر یہ ہوتا تھا ایک تو قرآن پاک بھی پورا اس طرح سے لکھا گیا اس طرح جو خطوط لکھنے ہوتے تھے تو اس میں ایک سپیشل کاتب جو ہیں وہ لکھتے ہوتے تھے لکھ کے پورا خط بنا کے دیتے تھے دوسرا چیک بھی کر لیتا تھا کوئی غلطی نہ ہو اور اس طرح سے خطوط بن گئے پولیس کا ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ ویسے تو نہیں بناتا لیکن ایک اس طرح ستا کہ اگر اپنے شہر کے اندر اندر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کو حل کرنے کے لیے اس کے ہیڈتے قیس بن سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ خضرج قبیلے کے ہیڈتے اور ان کے بیٹے قیس رضی اللہ عنہ کو تو اگر دیش میں کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے تو اس کو حل کرتے تھے عدلیہ کا ایک ڈپارٹمنٹ بھی تھا کہ اگر لوگوں میں کوئی اختلافات ہیں تو اس میں عدالت کے معاملے کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہوتے تھے کہ جس کا جو مقدمہ ہے اس کا حل کرنے کا یہ کرتے تھے اور ملٹری میں تمام صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہ جو مدینہ میں بھی تھے تو اب پانچ ایک تو میں نے یہ بتایا کہ اصول یہ تھا مرہم شورہ بینہوں کہ جو فیصلہ اگر اللہ کی طرف سے آ گیا پھر تو سبعمل کریں گے ویسے ہی لیکن اگر آپس میں اشتہات کا معاملہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام کو اکٹھا کر گئے اور پھر ڈسینن لیا کرتے تھے اور یہ ہوتا تھا کہ ہر ایک کو جیسے مثال کے طور پر خندق کی جنگ ہوئی تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشرہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے point of view کو بالکل درست کیا قبول کیا اور اس کو کروا دیا تو اس طرح سے مل جھول کے فیصلے اسی طرح جنگ بدر کے کیس میں یہ ہوا کہ جیسے ایک صحابی نے بتایا کہ اس location کا مجھے پتا ہے آپ لوگ یہاں پہ رک گئے ہیں تو میں یہ مشورہ دوں گا اس کے بجائے یہ تھوڑی سی اوپر جگہ پہ چلے جائے یہاں پانی بھی ہے چشمہ بھی ہے یہ تو یہاں رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا قبول فرمایا تو دیکھیں اس طرح سے decision making ایسے ہوتی تھی transferency کا معاملہ بہت زیادہ تھا کہ بالکل صاف صحیح طرح سے calculate کر کے اب جیسے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یہودیوں سے لے کے یہ پورا یہ ایک خراج کا collector کے طور پر وہ آئے اور انہوں نے بالکل 100% اس سے اس کو 50-50% کر لیا اور کر کے کہا یودیوں کو کہ جی آپ کو جو پسندہ آپ لے لیجئے باقی یہ ہمارے فنڈ میں جو ہے یہ جائے گا اور پھر لے کے آپ پہ تھے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تعریف کی کہ اس طرح اور صحابہ کرام بھی ایسے ہی کرتے تھے conflict of interest سے رکنے کا یہ پورا ایک اصول تھا یہ حدیث میں آپ کو ملے گا کہ جیسے اب ایک صحابی کئی یہ collector کے طور پر کچھ زکاة اور خراج کا کچھ لے کے آئے تو ان کو اب دیکھا کہ کچھ اور چیز ہے ان کے پاس تو دیکھا کہ یہ کہتے ہیں یہ مجھے gift کے طور پر دیا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تو آپ اکیلے جاتے خود جاتے وہ آپ کو gift دیتا لے سکتے تھے لیکن آپ اس position میں نہیں ہیں کہ آپ یہ gift لیں تو gift کو بھی پورے fund میں شامل کیا اور پھر جس کی ضرورت تھی اس کو سب لوگوں کو دینے لگے پھر good governance کا اصول یہ رہا ہے تاکہ کبھی کوئی corruption نہ ہو اب یہ history میں ہم دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں یہ good governance کو manage بہت کیسے کیا ہے اس کو صحابہ اکرام کی history میں دیکھیں گے اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس حد تک یہ معاملہ تھا کہ زکاة اور اس میں سے جو کچھ بھی تھا آپ اپنی family کے لئے یہ بتا دیا تھا آپ کے لئے جائز نہیں ہے یعنی اس میں ایک بار یہ ہوا کہ زکاة میں سے کچھ خجور تھی تو اس میں سے آپ کے نوازے حسن رضی اللہ عنہ بہت چھوٹے سے تھے بچے تھے بچے کے طور پر انہوں نے ایک خجور پکڑ لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روگ دیا کہ نہیں بیٹا یہ آپ کے لئے جائز نہیں آپ چھوڑ دیں وہ چھوڑا انہوں نے اور پھر ان کی ٹریننگ بھی ایسے ہو گئی پھر جسٹس اور میرٹ یعنی میرٹ کے لیاز سے جس کو جو رسپونسیبیلٹی دی تو اسی کو دیئے کہ جس کو اس کی صلاحیت تھی اور بالکل عدل کے ساتھ پورے معاملات ہونے لگے کہ خود ان کے غیر مسلم جن کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور جو مقدمے ہوئے تو اس میں کیسے انہوں نے بالکل جسٹس کے ساتھ دیئے معاملہ اب جیسے کہ یہ معاملہ ہوا اور ان کا کھیت تھا اور ایک انساری صحابی جو ہے ان کا تھا تو اب وہ اختلاف یہ چلا کہ جناب پانی کس میں کتنا آئے گا اب ظاہر ہے کہ بارش کا وہ آتا تھا ایک چشمے سے جو آیا پانی کس کو کتنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ اس بھی پہلے کس کا کھیت ہے تو دیکھا کہ زبیر عدیلہ طرحوں کا ہے تو آپ نے فرمایا کہ زبیر آپ لازمی جو ہے اس کو بس اتنا پانی لیجئے کہ آپ کے تکنوں تک آ جائے اور باقی آپ اگلے کو دیں تو انہوں نے دل میں آئی کوئی بات جنساری تھے کہ جی یہ آپ کے تو یہ قدن ہے زبیر جو ہے اس کو آپ یہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ بھی دیکھو اس سے بڑھ کے اور جسٹس آپ کو ملے گا نہیں آپ خود سوچ لو پھر ان کو بھی سوچ آیا انہوں نے معذرت بھی کی کہ جناب یہ غلط سہمی ہوگی تو ذرا دیکھیں اس طرح سے یہ معاملات کو ایسے منیج کرتے چلے گا اب معیشت پہ آپ نے ایکنومکس میں کیا معاملہ ہوا مہاجرین کی آبادکاری یہ پہلا اشو تھا کہ اب جو مہاجر آ رہے ہیں اس کو کیا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ٹائم پہ موقعات کی کہ ایک انساری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا بھائی بنایا تو انہوں نے ایسی عزت کے ساتھ کیا کہ جناب ان کے لیے ہر ہر یعنی ایک نے تو یہ کہا کہ بھائی یہ میرے پوری پرپرٹی ہے یہ کھیت ہے یہ آپ کو جو پسند آپ لے لیں یہ گھارہ میرا اس میں سے جتنا چاہیں آپ لے لیں وہ کہا کہ نہیں بھائی آپ صرف مجھے بزنس کا بزار بتا دیں آگے میں کرنے گا تو اس طرح سے معاملات چلنے لگے صفحہ ہوسٹل ایک پورا بنایا کہ جس میں جو لوگ بھی مہاجر اب ظاہر ہے کہ موقعات میں کچھ لوگ سیٹل ہوتے تھے انہیں سارے نہیں ہوئے تو جو آئے تو ان کو لیے ایک ہوسٹل اور اس کے لیے پھر سارے انسار کو بھی اور مہاجرین کو بھی حکم ہوا کہ اپنے کھانے کی چیزوں میں صرف ان کو دیں تاکہ ان کا بھی کھانا اتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں جو کچھ بھی آتا تھا وہ بھی لے جا کے ان کو دیتے ہوتے تھے پھر اپنے بزنس اور جراعت اگریکلچر کے معاملے کو بھی وہیں سیٹل کیا کہ کس طرح سے زیادہ اگریکلچر آئے اور بزنس کے لیے پھر یہ کیا کہ کئی قبائل جن کا فلسطین کے ساتھ تعلق جتنا تھا ان سے معاملات کیے تاکہ ایک معایدہ کیے تاکہ یہ بزنس چلنے نہیں پھر نظام زکاة کا ایک تھا کہ دولت کے لیے ارتقاض کی کمی ہو یعنی مقصد یہ تھا کہ اس سے جو کچھ بھی زکاة کی پوری رقم آتی ہے تو اس کو کس طرح کس طریقے سے اس کو ہر لوگوں کو ان کی ضرورت پوری ہو جائے اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بیان کیا اس معاملے میں جب منافقین نے کچھ اس پہ اعتراض کیا زکاة پہ تو اللہ تعالی نے اس میں جواب دیا یہ صدقات تو صرف ان لوگوں کے لیے جو غریب مساکین وہ سرکاری کارکن جو اس پر مقرر ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں نرمی پیدا کرنا مقصود ہو غلاموں کی ازادی کے لیے وہ لوگ جن پر جرمانے ہیں اور وہ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے اور اللہ کی جانت سے فرض ہے اور وہ علم اور حکمت والا یعنی یہاں پہ یہ خرچ استعمال ہونے لگا خود سوچنے اس سے بہتر کون یہ سسٹم بنا سکتا ہے کہ سب لوگوں کو ملے اور یہ دیگر قبائل میں اس لیے ان کو دینے لگے کہ یہ جا کے تاکہ وہ اندہ مدینہ منورہ پر حملہ نہ کریں اور ساتھ ساتھ پھر یہ بزنس کے لیے ایک پورا ایریا ان سے معایدہ کرتے ہوئے تاکہ یہاں سے سفر کرتے ہوئے صحابہ کرم جا کے فلسطین تک جا کے بزنس کریں وہاں سے چیزیں پرچیز کر کے ادھر سیل کریں یہاں کی چیزیں ادھر سیل کریں اگری کلچر کو رسول اللہ صلی اللہ نے فروغ کیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ آپ میں سے جو بھی اگری کلچر کو انٹرسٹڈ ہیں تو جتنی زمین آپ چاہیں آپ کو مل جائے گی آپ لے کے کریں اس میں اور صحابہ کرام نے کہیوں نے لی اور کیا لیکن یہ کوئی پرمننٹ نہیں تھی بلکہ ان کو کچھ ٹائم کے لیے رکھا گیا تھا اور پھر یہ ہوا کہ کسی نے تین سال تک اگر اس پہ کام نہیں کیا تو زمین لے لیتے تھے باپس ان سے کہ نہیں جی آپ چھوڑیں آپ سے نہیں ہوتا کسی اور سے کرا ہے اقتعہ اور یہود سے معایدہ اقتعہ کیا تھا کہ جو کچھ فنڈ جو ہے یہود کے ساتھ یہ معایدہ ہوا تھا کہ جنب یہودیوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی آپ ہم ہی لوگوں کو یہاں رہنے دیں ہم یہ اگریکلچر میں کام کریں جتنا چاہیں آپ لیں جتنا رہنے دیں آپ نے فرمایا ففٹی ففٹی پرسنٹ ہوگا تو معایدہ ہو گیا اور بالکل ففٹی پرسنٹ سے وہ لیتے ہوتے تھے اور اس کو لے کہ پھر تمام غریب لوگوں کو پہنچاتے ہوتے تھے صرف مدینہ میں نہیں بلکہ اور قبائل میں یعنی یہاں تک دیکھیں کہ آپ کے دشمن مکہ مکرمہ والوں میں وہاں پہ کہتا آیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بوریاں کجور کے وہاں بیج دیا تھے تاکہ ان کے معاملاتوں تو بہت سب کو محسوس ہوا کہ جناب ہم تو ان کو دشمن سمجھ رہے تھے وہ یہ کر رہے ہیں مارزہ تو وہ بہت سے محلی ہے اس تحصالی شرط کی مکمل پابندی تھی یہ تھی گوڈ گورننس اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو بالکل ختم کر دیا تھا یعنی اس کی ایک ایک اگزیمپل ہمیں نظر آتی ہے صحابہ کرام میں ہمیں ایک اگزیمپل آتی ہے کہ جیسے عمر عزیزہ نے ایک بار آپ کے دونوں بیٹے گئے ہوئے تھے عراق تو وہاں کے گورنر نے کہا کہ جناب یہ پورا یہ فنڈ ہے جو اپنے گورنمنٹ کا فنڈ ہے تو اس کو اپنے وہاں جا کے دینا ہے لاتے ہوئے انہوں نے کیا کہ وہ بہت بڑا کیش تھا تو اس میں بہت سی چیزیں بیچ میں خرید لیں رفتے میں آتے آتے جہاں جہاں جس قبیلے یا جس شہر میں سے آتے ہوئے بیچتے آئے آتے ہوئے بزنس ہو گیا پروفٹ بھی ہو گیا تو اب جب وہ آئے تو انہوں نے پوری فل رقم جتنی تھی وہ دے دی اور پروفٹ خود رکھ لی تو عمرہ دیلہ نے اپنے بیٹوں سے پوچھا بھی یہ کیا معاملہ پھر انہوں نے گورنر سے پوچھا کہا جہاں جی اتنی رقم تھی تو چلو کنفرم ہو گیا کہ اتنی رقم تو فنڈ میں آ گئی ہے کہا بیٹا یہ تمہارے پروفٹ کہاں سے آیا بتایا کہ جی اباجی ہم نے یہ پورا رسک رستے کا لیا تھا اور بھی اس میں بزنس کیا تھا تو اس میں یہ ہو گیا آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو یہ سارے جتنے سپائی تھے سب کو اگر ملا ہو اور سب نے پروفٹ کمایا پھر تو ٹھیک ہے لیکن بیٹا تم میرے خلیفہ کے بیٹے ہو تو تمہارے لئے یہ اکیلے کے ساتھ یہ غلط ہے انہوں نے کہا پورا پروفٹ حکومت کے فانڈ میں کرو جل جمع کرو کرا لیا ان سے تو آپ امیجن کریں کہ یہ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ کو کیسے ختم کیا پانی کی تقسیم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہر ایریا میں اتنا اتنا پانی اس میں آئے تا کہ سب کو ایگری کلچر کا چلے سنت اور تجارت کا جب یہ ایگریمنٹس ہو گئے اور پھر انڈ پہ آکے تو جب سارے ہی مال لیا تو پھر بزنس بہت تیزی سے پہل لے لگا ہر ایریا دھوکہ اور فراڈ کے طریقے جتنے اس زمانے میں تھے سب کو روک دیا گیا یعنی وہی ایک مثال ہے کہ جیسے اب جو دیادتوں کو جو شہر سے پہلے خرید لیتے تھے روک دیا گیا ان سے کوئی نہ خریدیں بلکہ ان کو پہلے مارکیٹ تک آنے دیں پھر اس کے بعد خریدیں تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کی پرائیس کم ہو جائے خود یہاں زیادہ کر لو اور پروفٹ کمال ہو روک دیا گیا اس طرح اور فراڈ کے جتنے طریقے تھے اس زمانے میں سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اخراجات میں اعتدال اور توازن اتنا رکھا اس میں کہ ہر ایک کو صحیح فیصلہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ملنے لگا فیصلہ اور ہر ایک کو سب لوگ پورے شکون کے ساتھ رہنے لگے فراڈ کی ایک وہی مثال دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کے لئے پابندی تھی کہ اب زکاة نہیں لے سکتا اور پھر تو یہ ہوا اب وہ ٹھیک ہے کہ ایک بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا کہ خیبر میں سے ایک یہ والا جو باغ ہے اس کے جو کچھ ہے وہ آپ کی فیملی کا ملے گا وہ چلتا رہا صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی وہی چلتا رہا لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی ان کو نہیں تھا تو اپنی فیملی کو اس طرح سے روکا تھا کہ اپنے نواز سے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا سے ایک خجور پکڑا تھا روک لیا تھا بیٹا یہ نکالو یہاں سے یہ آپ کا نہیں ہے یہ زکاة کا فنڈ ہے یہ نہیں آپ لے سکتا تو اب یہ امیجن کریں کہ یہ ریزلٹ اس میں آنے لگا تو قرآن پاک میں اصول یہ رکھا سرط الفرقان میں فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو مال ضائع کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں اور ان کے درمیان وہ اتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں یعنی جو کچھ پروفٹ ملتا ہے تو اس کو نہ تو مال جو ہے ضائع کر دیتے ہیں ضائع کیسے کرتے ہیں ایسی فضول چیزوں میں جنہاں باستعمال کرنا اور بخل بھی نہیں کرتے ہیں یعنی وہ لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ ان کی حالت تو جنب یہ ایکنومکس میں یہ معاملہ ہوا پھر سوشل کلچر میں کیا کیا امپروومنٹ آئیں ایک تو معاشرتی اقتدار یعنی سارے کٹھے مل کر رہنے لگے مسابات ایک دوسرے سے ہیلپ کرنا عدل اور میرٹ یہی حصول تھے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پہ آپ نے جو خطبہ فرمایا تھا تو اس میں اتشاہت فرمایا اے لوگوں آپ کا رب ایک ہی اور آپ کے والے دیکھیں کسی عربی کو کسی عجمی پہ کوئی برطری حاصل نہیں ہے اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی برطری حاصل ہے نہ تو کسی سرخ رو کو کسی سیاہ فام پر برطری حاصل ہے اور نہ ہی کسی سیاہ فام کو سفید فام پر برطری کا میار تو صرف تقویٰ ہے اور وہ اللہ تعالی آپ کو اس کا پورا عجر دیں گے سب کو برابر ساروں کو برابر کیا ان عربوں میں بڑا وہ ایک کلچر تھا کہ وہ جتنے بھی اور علاقوں کے جو تھے یا جو افریقی تھے تو ان کو بے عزت سمجھتے ہوتے تھے فرمایا گیا کہ نہیں آپ سب برابر ہیں اور ایون اگر ایک غلام افریقی بھی آپ کا حفمران بن جائے تو آپ کو اسی طرح اپنی عزت سے معاملہ کرنا یہ سب کو سمجھا دیا غلامی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا اب وہ کیسے کیا کہ بہت سے اس زمانے میں تھا جنگ میں جو بھی دوسری قوم کے ہیں سب کو پگڑ کے غلام بنا دیا خواتین کو غلام بنا دیا اور ان کو تو آپ اقتواعث کے طور پر رکھ دیتے تھے اور کر دیتے تھے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکا اس کے لئے طریقہ کیا تھا ایک تو یہ کہ غلاموں کو ازاد کرنے کی سزیلت سب صحابہ کرم کو بتایا گیا کہ آپ کے لئے بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ غلاموں کو ازاد کریں جو آپ غلام اب دوسرا یہ معاملہ کیا مقاتبت کا قانون یہ قرآن مجید میں آیا مقاتبت کیا تھی کہ جو غلام بھی ازادی اصل کرنا چاہے تو وہ مالک کو کہے کہ جناب میں آپ کو انسٹرولمنٹس میں اتنی رقم دیں گے آپ مجھے ازاد کر دیں اور اس کو پھر سب نے عمل کیا یعنی اب ہوتا کیا تھا وہ کہاں سے اس کو واپس کیسے کرتے تھے کہ خود گورنمنٹ کا فنڈ زکاة صدقات میں لوگ ایک دوسرے کو دے دیتے تھے سرکاری فنڈز میں سے دے کے دینے لگے اور غلاموں کا ازاد جیسے ہی غلام ہے اس کے خود خواہش ہے ازادی کی تو بس یہ صرف اتنا چیک کر لیا کہ آن جی وہ واقعی کچھ کام کر کے جنگی گزر جائیں گے ان کی ٹھیک ہے تو پھر وہ صرف مسجد میں آکے اعلان کرتے تھے اور سار افنڈ مل جاتا تھا جو ان کو ازاد کر دیتے تھے پھر دوسرا کام یہ کیا کہ اس کو روکنا اس طرح سے کیا کہ جنگوں میں غلامی کی پابندی یہ صورت صورت محمد میں آپ پڑھیں گے آپ نے اگر نہیں پڑھی تو پڑھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ابھی آپ جنگوں میں آپ صرف جو بھی قیدی آئیں گے آپ صرف ان سے کچھ سرویسز لے سکتے ہیں یا کچھ رقم لے کے آزاد کریں آرڈر یہی دیا گیا یا پھر یہ ہے کہ آپ محبت کے طور پر چھوڑ دیں یہاں تک ہو اور جب دیکھا کہ بندہ سیٹل ہو گیا تو چلو جی اس کے بعد وہ پھر مقاتبت کے ذریعے خود آزادی حاصل کر کے جا سکتا تھا پھر اسی طرح آزاد کردہ غلاموں کو بھی ابھی سٹیٹس نہیں تھا تو ان کو عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور ان کی شادیاں کرائیں پھر تو یہ معاملہ ہوا کہ اب جیسے دلال رضی اللہ تعالی ان کا سٹیٹس یہ ہو گیا تھا کہ ان کے اپنے بھائی جو ہیں ان کی شادی تھی تو لوگوں نیوں کہا کہ نہیں جی یہ تو آزاد غلام ہیں وہ سٹیٹس نہیں ہے ان کا تو اتنے میں انہوں نے بھائی نے پھر یہ کہا بلال آپ آئے ہیں ہمارے ساتھ وہ خیر صد گئے اب ان کا جب سنائی ہے ان کے بھائی ہیں تو انہوں نے فوراں شادی کا جناب کر لیا معاملہ ان کا سٹیٹس ہی ہو گیا تھا پھر اسی طرح یہ قبھہ گری کو مکمل جن لوگوں نے یہ تواف کا معاملہ کیا ہوا تھا ان کو سختی سے روک دیا گیا اور ان کو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں پہ جنہوں نے ریب کا معاملہ کیا تو ان کو سنگسار کرنے کے ایک عبرت والی موت اس کو دی یہ قرآن مجید میں ہی حکم ہے سورة المائدہ میں تو یہ ہوا اور کئی ایسے کیسز کو یہ ہوا کہ جنہوں نے ریب کا معاملہ کیا تو ان کو اسی طرح سنگسار کر کے مارا گیا تو پھر لوگوں میں بھی ایک درد آ گیا کہ واقعی آری اس کا اسی دنیا میں بھی سزا ملنے لگی دیکھئے چینجز ہیں پھر اس میں مزید دیکھئے تو آپ کو نظر آئے گی مرد اور خواتین میں حقوق میں توازن یعنی مرد اور خاتون کا بالکل ایک لیول کا سٹیٹس ہو گیا یعنی آپ یہ میجن کریں یا آپ یہاں کہ ہماری انڈیا اور پاکستان کی جو کلچر کو چھوڑیے لیکن وہاں پہ تو یہ تھا کہ خواتین میں جیسے اگر خاتون کو شادی کی ضرورت ہے تو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ جاتی تھی ہم شادی کرنا چاہتی ہیں آپ شادی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مرتبہ تو کی لیکن پھر یہ کیا کہ آپ کو ضرورت ہے تہاں جی آپ جیسے فلان یہ صاحب ہیں یہ شادی کے لیے تیار ہیں آپ کا اگر مناسب لگے تو آپ کرنے میں مان جاتی تھی اور پھر نکا ہو گیا اور نہیں مانی تو چھوڑ دیا نہیں چلیں کوئی اور جھونڈتے ہیں یہ بہت زیادہ تھی ایک دوسرے کے ساتھ جو معایدہ یہ ایون نبوت سے پہلے کے زمانے میں بھی عربوں میں ایک ہی اچھا تھا کہ جو معایدہ کر لیا تو اس پہ عمل کرتے کبھی کبھی اس کے کچھ لوگ اس کو الٹ بھی کر لیتے تھے معاملہ لیکن اکثر کرتے ہوتے تھے تو اس پہ رہے اخوت اور معشرتی طبقات کی کمی یعنی اخوت محبت ایک دوسرے میں قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ اخوان کہ آپ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تو ایسے رہی ہیں قبائلی دشمنیوں کا خاتمہ تھا اور اس میں قربت کر دی گئی کہ خود مدینہ منورہ میں یہ اوسر خضرج میں کوئی اچھی دس سال کی جنگیں چلی رہی تھی اب اس کو ہوا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعتَسِمُوا بِجَبْلِ اللَّهِ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرِّقُوا وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اُعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَا قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفَّرَةٍ مِّنَ الْنَعْرِ فَانْقَضَكُمْ مِنْهَا قَذَالِكَ يُبَجِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ کہ آپس میں مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھان دیجئے اور تفرقہ میں مبتلا نہ ہو جائیں ایک فرقہ پرستی نہ کیجئے اللہ کی خود پر ہونے والی اس نعمت کو یاد کیجئے کہ جب آپ لو دشمن تھے تو اس نے آپ کے دلوں میں محبت پیدا فرما دی اور اس کی نعمت کی سبب آپ لو بھائی بھائی بن گئے اور آپ لو آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے آپ کو اس سے بجا لیا اللہ اسی طرح اپنے آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ آپ لوگ ہدایت پائیں تب دیکھئے کہ کیسی آپس میں ایک دوسرے کی قبیلوں کی ایک دوسرے میں لڑائی جگڑے کچھ اور جنگیں سب رکھیں سب معاملہ ختم ہو گیا اس کے بعد بھی ہوئی لیکن کم ہو گیا شہری امور کفیر یہ معاملہ بہت ہوا اور ٹاؤن پلاننگ بہت اچھی ہوئی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جب مدینہ منورہ کا بڑا حصہ کنسٹرکشن وہاں پہ انہی شروع ہوئی اور لوگ آ کے سیٹل ہونے لگے تو کھلی سڑکیں ہمہاں پہ بنائیں اب مثلا یہ اس میں کر لیا کہ جناب یہ کم از کم یہ چار میٹر جتنی ہونی چاہیے تب اتنی جگہ چھوڑ کے آپ سڑک بنائیں زیادہ دیواروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کی کہ اس کو اتنی اونچی نہ کریں کہ پڑوسی کی ہوا نہ ہے اس کو روکا گیا پھر جیسے مثال کے طور پر یہ کیا کہ ایک موقع پر چراغ کے معاملے میں حکم دیا کہ بھی آپ سب سوتے ہوئے چراغ اس کو بند کر دیا گیا اس لیے کہ اس میں یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ رات میں کسی وقت چراغ سے آگ کہیں در ادھر نہ دکھ لے اور آپ کے اندر آگ لگ جائے اس کو بند کر دی تو اس طرح کے ارشادات حدیث میں ملتی ہیں تو شہری امور اس طرح سے مینیج ہونے لگے تو یہ دیکھیں کہ یہ معاشرت ایسی بن گئی یہ آپ کو کہاں ملے گی یہ اس کے اگزیمپلز میری بک میں آپ کو بہت مل جائیں گی اور پھر آپ حدیث کی سٹیڈیز کریں تو اس میں آپ کو یہ پورے ایک ایک معاملات آپ کو نظر آئیں گی کلچر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ایک تو تہواروں کربوں میں شوق تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عیدید العذا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور اس کو کیا کہ عید کے دن آپ لوگ اکٹھے صبح میں نماز پڑھیں اور پھر جناب انجوائے کریں تجارتی اور ثقافتی میلے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا کہ جیسے جہلیت میں یہ تھا کہ بزنس کے لیے ایک میلے بنتے تھے اور لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور یہ بزنس پورا چلتا تھا چلے تاکہ سب کو فائدہ مینے کھیل اور تفریح کو بھی اپریشیٹ کیا جس میں خاص طور پر کام کے جتنے کھیل جتنے تھے کہ جناب جیسے تیر اندازی یہ اچھا کام ہے شمشیر زنی نیزہ بازی گھر سواری اور تراکی یہ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اپریشیٹ کیا کرو اور نئے بچے ان کو کہا کے سکھاؤ ان کا طریقہ لیکن جو برے کھیل جتنے تھے کہ جیسے نرد شیر چوسر یہ اس طرح کی کرلیں کہ یہ چیس ٹائپ کے کچھ ایسے تھے جس میں جوہ کے بعد میں ریزلٹ آتا تھا کہ چلو جی یہ کھیلو اور اس میں اتنا کمائے اس کو روکا بھی یہ کام نہ کریں بلکہ آپ یہ والے کھیل آپ کھیل لیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی فٹنس بھی اچھی ہوگی اور پھر اس سے جب ضرورت ہو آپ کو فائدہ بھی ہوگا فائن آرٹس اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دیا کہ ایسوں کو روکے دیا کہ جہاں شرک یا فہاشی تھی اس کو روکا لیکن شائری خطابت یہ ایک بڑا اچھا کلچر تھا اس کا فائن آرٹس کا یہ کرو نغموں میں کچھ گا بھی لو اس شائری کو کوئی ارج نہیں ہاں کوئی ایسی چیز سے بس روکا کہ جس میں شرک فہاشی یا کوئی اور برائی کوئی ایسا انیتیکل کوئی معاملہ اس کو روکو تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ اس قسم کا نغمے یہ ہونے لگے چلنے لگے کہ لوگ گانا یہ پسند کرتے تھے تو اس کو کرنے لیا ٹھیک ہے نو پرابلم بس اس میں کوئی بری چیز نہ ہو تو اس کو یہ سلسلہ چلنے لگا سلسلہ اچھا اس کے بعد پھر اب آخری پہلو دیکھی ہے روحانی زندگی یہ کیسی چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پہ زیادہ فوکس کیا کہ نمازیں آپ ایک تو فرض نماز پڑھیں اس کے ساتھ اور نفل پڑھیں اور تحجد بھی کریں کہ تحجد میں انسان ون ٹو ون اللہ تعالیٰ سے ایک ڈسکشن ہو رہی ہوتی اس کا کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے آپ یہ کریں قرآن مجید کا مطالعہ کرتے روزہ اعتقاف کرنا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور اس کی تلقین کرتے ہوتے تھے حج اور عمرہ جیسے موقع آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عمرہ بھی کیا پھر حج بھی کیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں پھر یہ تو آیا مہت المومنین تو دیلی ہر سال ہی حج کرنے چلی جاتی تھی جب مکہ فتح ہو گیا تب شدر پسندی اور رہوانیت سے روکا رہوانیت کیا ہے رہوانیت یہ تھی کہ جناب آپ لوگ یعنی اب یہ خود بودمت سے ہندو مت سے اور پھر کرسنس کے اندر بھی آ گیا تا رہوانیت کے جنب دنیا کو چھوڑو اور بس صرف عبادت ہی کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکا صحابہ اکرام کو کچھ کو دیکھا کہ وہ مسرسل پوری سال نماز پڑھتے بھی یہ نہ کریں آپ آپ نیند بھی پوری کریں اور پھر نماز پڑھیں بھی ہوں انجوائے بھی کرتا ہوں فیملی کے ساتھ بھی ٹائم دیتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں ایسے کریں قرآن مجید میں جیسے یہ اس میں کچھ ارشادات ایسے ہیں کہ جو روحانیت سے ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں صورت المزمل کا آپ کرب جانتا ہے کہ آپ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی یہ گروب یہ عمل کرتا ہے اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے اور ایسے معلوم ہے کہ آپ لوگ اوقات کو صحیح شمار نہیں کر سکتے لہٰذا اس نے آپ پر مہربانی فرمائی ہے اب جتنا قرآن آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں اسے معلوم ہے کہ آپ نے سے کچھ لوگ مریض ہوں گے کچھ اللہ کی فضل یعنی رزق کی تلاش میں سفر کر رہے ہوں گے اور کچھ لوگ اللہ کے رامے جنگ کر رہے ہوں گے پس جتنا قرآن بہ آسانی پڑھا سکتے ہیں پڑھ لیا کریں نماز قائم رکھی ہے زکاة دیجئے اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہی ہے جو بھلائی آپ لوگ اپنے لئے آگے بھیجیں گے اسے اللہ کے ہاں موجود پائیں گے اور وہی بھلائی زیادہ بہتر ہے اور اس کا عجر بہت بڑا ہے اللہ سے مغفرت مانگتے رہی ہے بے شک اللہ بڑا غفور رہی ہے اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہیں اور اصل روحانیت یہ ہے لوگوں نے اور بہت سے طریقے اجاد کر لی ہیں تو وہ لوگوں کے بس طریقے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں یہ روحانیت ہے سورہ علیہ ورحان نے فرمایے یہ وہ لوگ ہیں جو عرض کرتے ہیں ہمارے رب یقینا نمی مان لائے آپ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دیجئے یہی لوگ ثابت قدم سچے نرم دل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور سہر کی وقت مغفرت مانگنے والے بس یہ روحانیت اسفے کریں اور یہ قرآن پاک میں اللہ نے بتا دیا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ کیا اسی کی ٹریننگ کی تو بس اس پہ کر لیجئے that's enough تو جناب یہ اہد نبوی کی پوری ہسٹری مکمل ہو گئی تو یہ دیکھئے کہ یہ آپ کے سامنے میں نے یہاں پہ نکھا واہ آگیا اس کو میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ صرف دیکھ سکتے اس کو کہ دور جہلیت میں کیا ہوتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا چینجز آئیں یہ چینجز کی پوری دیرے جیسے فن تحریر جہلیت میں لوگ کم ہی لکھتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید کو پڑھایا بھی اور لکھایا بھی اور ایک پورے ایک وہ آگیا صحابہ کرام نے اب لکھنے کی بھی شوق آگیا آگیا طریقہ علم و دانش کا جہلیت میں کوئی شوق نہیں تھا اب آگیا تعلیم و تربیت جہلیت میں نہیں تھی سب کوئی علم ہی اتنا نہیں تھا لیکن قرآن پاک کے ساتھ ایک وقائدہ وقائدہ ایک نظام بنایا گیا کہ کس طرح سے قرآن پڑھایا آجائے اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھائی جائے وقائدہ ایڈوکیشن کا سلسلہ ہوا سیاسی نظام پہلے ایک قبائلی ریاستیں تھی لیکن اب ایک بقائدہ ایک ایک بلکل اکٹھا کر کے ایک پورے ملک کو بنا دیا گیا ایک بڑی فیڈریشن ایک بن گئی ایک پورے قبائل کو اکٹھا کر کے داخلی خود مختاری دے کے بھی ان قبائل کو لیکن ایک پوری حکومت مدینہ منورہ کا کیپٹل بن گیا بین القبائل تعلقات میں آپس میں ایک لڑائی جگڑے تھے جنگیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محبت بھی کروائی اور پھر اگر لڑائی جگڑا ہو تو اس کے لئے مدینہ میں آ جائے اور معایدہ اس میں آپس میں لڑائی جگڑوں کو ختم کر لیں جو بھی آپس میں جاتی ہے کسی کی اس کو ٹھیک کر لیں سدا جس کو نہیں دے دیں یہ کر لیتا مان حکومتی شعبہ ذات پہلے کچھ بھی نہیں تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایک گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے بنایا یہ آپ میں پوری ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں ہم نو مان پہلے ہر قبیلے دوسرے میں ایک قبیلے کے پاس سے دوسرے بھی جنگ کرتے ہوتے تھے اب یہ بہت کم ہو گیا یعنی پھر تو یہ ہوا کہ لگا تو یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تنہوں کے زمانے میں ایک خاتون یمن سے وہ چلتی بھی مکہ آئیں انہوں نے پورے زیور پہنے ہوئے تھے لگائے ہوئے جا رہی تھی اور اکیلی آ کے اگلی نے حج کر لیا کسی نے کچھ نہیں کہا اتنا امن آ گیا تجارت اور بزنس یہ پہلے جہلیت میں بہت کم تھی لیکن اب یہ پورا امن اور امن کا ہو گیا معاملہ تو ہر بزنس ادھر سے ادھر لوگ آ کے پرادکٹس کو ڈیلیور کرنے لگے اور چلنے لگا سلسلہ اگری کلچر عرب میں بہت کم تھی لیکن اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ ہر ہر ایریے میں کچھ نہ کچھ جہاں پہ بھی پانی اویلیبل ہے تو اس کو اگری کلچر کو کہ کریں تاکہ لوگوں کو رزق ملتا جائے معاشرتی اعتبار سے جو پہلے ایک مہمان نوازی اور افعہ اہد کی غیر معمولی احسیت جہلیت میں بھی تھی اس کو اپریشیٹ کیا اور اس کو بزید بہتر کیا گیا کہ مساوات اخوت عدل میریٹ کے ساتھ معاملہ خواتین کا اتنا سٹیٹس نہیں تھا جہلیت میں لیکن اب وہ سٹیٹس مل گیا اور سب خواتین کی احسیت مردوں کے برابر ہوگی یعنی یہ تا کہ خاتون جو ہے وہ بھی پورا صحیح طرح سے اختلاف اپنے شہر سے کر لیتی تھی غلام بہت زیادہ تھے جہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا طبقاتی تقسیم بہت زیادہ تھی غریب اور امیر غلامی بہت فرق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منیمائز کر دیا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے مدینہ کی ایک ٹاؤن پلیننگ کر لی اس کو اپنے ابھی کرنا ہے ابھی آپ مدینہ منورہ کے آج کل کے زمانے کو آپ دیکھ لیجئے اس سے آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ ایسی ٹاؤن پلیننگ اس زمانے میں بھی تھی اس کے لئے آپ گوگل ارتھ میں ابھی آپ مدینہ منورہ کو دے گا تفریح عربوں میں بہت زیادہ آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریح کو رکھا لیکن جو انعتقل جتنے معاملات تھے اس کو روحانیت پہلے جہلیت میں کم تھی صرف یہ جو ہنفہ تھے وہی صرف کرتے تھے عبادت باقی لوگ تھوٹی موٹی بس پر کرتے تھے زیادہ نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اپریشیٹ کیا اور اس کی اصل شخصیت نماز ہی آئی اور پھر زکاة اور زکاة کے ساتھ صدقات آپ دے پھر رہبانیت کو روک دیا گیا یہ نہ کر اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ زندگی بہت مشکلات میں آجاتی یہ نہ کر تو جناب یہاں آکے رسول اللہ کی ہسٹری مکمل ہو گئی اس کو آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ آج کے اس لیکچر کو مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اہد صحابہ کی سٹڈی کریں اس کے لئے کوئی لیکچر میں نہیں ہوگا یہ بہت ڈیٹیل سے اس لئے کوئی 60-70 years کی پوری ہسٹری ہے اس میں زیادہ ڈیٹیل آئے گئی تو اس میں کافی طویل لیکچر میں انشاءاللہ بلکل اسی طریقے سے ایک پوری علمی عملی اور پھر کس طرح سے پولیٹیکل معاملات بھی ہوئے اور کیسے ایک بقائدہ کس طریقے سے یہ معاملہ ہوا اس سب کی سٹڈی تہذیبی تاریخ کی ہم سٹڈی کریں جزا اللہ وحسن الجزا